آگے بڑے حضور علیہ السلام فرماتے میں نے دیکھا ایک جماعت ہے پوری اس کے سامنے دو ہانڈیاں رکھی ہیں ایک بگونہ یہاں ایک بگونہ یہاں ایک کے اندر پکا ہوا اور شاندار گوش رکھا ہے اور دوسری میں سڑا ہوا اور بدبودار گوش پڑا ہے اب وہ لوگ کھانا کھانے آ رہے ہیں لیکن وہ اتنے گندے ہیں ایسی سزا میں ہیں کہ وہ سڑا ہوا گوش اٹھا کر کے کھا رہے ہیں اور جو ساف سترہ عمدہ پکا ہوا رکھا ہے اسے ہاتھ بھی نہیں لگا رہے ہیں سڑا ہوا کھانے بھی لگے گا سڑا ہوا بدبودار گوش کھا رہے ہیں مستقل ان کے ساتھ میں یہ معاملہ ہو رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیوں ہیں انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ یہ وہ حضرات ہیں کہ جو دنیا میں شوہر یا بیوی والے تھے یہ مرد تھے لیکن ان کا نکاہ کسی عورت سے ہوا تھا عورت تھی لیکن مرد سے نکاہ ہوا تھا لیکن اس کے باوجود یہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر نامحرم عورتوں سے تعلقات رکھتے تھے یہاں سڑا وہ گوش کھانے گو مستقل سڑا وہ گوش وہ عورتیں جو مرد ہونے کے باوجود ان کا شوہر ہونے کے باوجود نامحرم مردوں سے تعلق رکھتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سڑا وہ گوش وہاں پہ ان کے لئے ہے وہ چاہ کر کے بھی ساب گوش نہیں اٹھائیں گے وہ جہنم میں پڑے رہیں گے اور یہ سڑا وہ گوش کھانتے رہیں گے دنیا میں بھی گندگی کے ہاتھ ہی تھے وہ وہاں بھی سڑا وہ ملے گا حلال موجود تھا ارام پہ گئے اللہ وہاں پہ اچھا موجود ہے اور سڑا وہ کھلائے گا یہ سزا ہوئی یہ معاملہ ہے کتنا آج کل یہ معاملہ عام اور کیسی یہ بیماری عام ہے پورا معاشرہ تباہ ہوا پڑے نہ شادی کا بتا کھوارے کے تو معاملے الگ ہیں جو کھوارے لڑکے اور لڑکیاں ہیں وہ تو یہ حرام کاریاں کر ہی رہے ہیں لیکن میرے پیارو ایک بات یاد رکھنا کھوارے پن میں اگر یہ حرکتیں کروگے حرام مو کو ایسا لگے گا کہ جب حلال ہوگا تب بھی حلال میں مزہ نہیں آنا حرام کی یاد آئے گی پھر حرام میں جائیں گے جو خنزیر ہوتا ہے نا روڈ کی اوپر ٹہلنے والا اسے اگر آپ اتر کی دکان میں لی جا کے بٹھا دو جہاں چاروں طرف قیمتی اتر رکھیں آدھے گھنڈے میں بے ہوش ہو جائے گا یہ نہیں رہ سکتا خوشبوں میں اتر میں اسے ہوش کب آئے گا اسے ہوش جب آئے گا جب لاکر محلے کی سب سے بری نالی میں اس کا مو گھوساؤں گے اکدم ہوش آ جہاں اب مزہ آ رہا ہے اسے اسی غلاثت میں مزہ آ رہا ہے اسی غلاثت میں کیونکہ غلیظ طبیعت بن گئے طبیعت غلیظ ہو جائے گی تو اچھی چیز اچھی بھی نہیں لگے گی یہی معاملہ ہے اس لیے میرے بھائی خدا کے واسطے یہ سب ڈرامے بازیاں چھوڑ دیں کچھ نہیں ہے ان چیزوں کے اندر جو یہ شادیوں سے پہلے بھوت چڑھتا ہے نا کہ ہمارے فلہ سے تعلق ہیں ہمارا اس سے چکر ہیں ہم نے اس کو پٹا لیا ہم نے اس کو پسا لیا یہ سارا بھوت نا شادی کے ایک ہفتے کے بعد اتر جاتے ہیں کچھ نہیں یاد رہتا پھر ساری اوقات یاد آ جاتی ہیں آدمی زوچتا ہے یار کس چیز میں چکر میں زندگی کو برباد کر رہا تھا کچھ نہیں ہے یہ ساری کے ساری چیز اپنے آپ کو نکالو بھائی اس دھوکی کی دنیا سے مت پڑو چکر میں جو نوجوان ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہیں لڑکے اور لڑکیاں دونوں میرے مخاطبے خدا کے واسطے ان چیزوں کو بالکل زندگی سے ڈیلیٹ کر دو کچھ نہیں ہے انس کے اندر فائدہ اللہ نے جہاں پہ لکھا ہے وہ جوڑا وہیں بن کے رہے گا ہماری مغز ماری سے کچھ نہیں ہو یہ حرام مو کو لگے گا تو یہ ہمیں ہمیشہ حرام کی طرف لی کر جائے گا آپ یقین مانو یقین جانئے میرے پاس جب لوگ آ کر کے حالات بتاتے کتنے شادی شدہ لوگوں نے آ کر کے اب دک سے اکڑوں لوگ بتا چکے کہ مفتی صاحب شادیاں ہو گئیں لیکن جو شادی سے پہلے حرام تعلقاتیں وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے وہ بدستور جاری وہ چل رہے ہیں اپنی جگہ پر چھوڑنا چاہ بھی رہے ہیں آ کے بتا بھی رہے ہیں ہم انہیں سمجھا بھی رہے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ مجبور ہو جاتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے کرے کیسے اپنے آپ کو بچائے اللہ کے واسطے مت پڑھیں اگر ایک بار کو یہ حرام لگ گیا تو پھر حلال کبھی اچھا نہیں لگے گا حلال کے اندر دل نہیں لگے گا اور دنیا تو ناس ہوگی ہوگی آخرت ویسے ہی ناس ہوگی کہ وہاں پہ پڑے پڑے جہنم میں وہ سڑا وہ گوشت کھاتے رہے ہیں امدہ گوشت ہونے کے باوجود تو یہ بھوٹ جو ہوتا ہے نا یہ سے اتاریں یہ کئی کام آنے والا نہیں ہے نہ دنیا بننی نہ آخرت میں کام آنا کچھ بھی نہیں ہونا یہ ابھی بڑا اچھا لگتا ہے یہ جو ٹین ایج ہے نا یہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں یہ پندرہ سے لے کر کے تقریباً چوپیس بچیس سال تک کی جو عمر ہے یہ بہت عجیب و غریب عمر ہے اس میں یہ چیزیں ایسا لگتا ہے جیسے پدہ نہیں کتنا بڑا ٹارگیٹ ہم نے ایچیو کر لیا کتنا بڑا ٹارگیٹ ہم نے حاصل کر لیا کتنا بڑا ہم نے تیر مار لیا تیر نہیں مارا اپنی زندگی کو برباد کر لیا ہے اور کچھ بھی نہیں اور کوئی حاصل نہیں سب بہت اتر جاتے ہیں شادی کے ایک ہفتے کے بعد کتنے کتنی لڑکیاں جو لڑکوں کے ساتھ بھاگ گئیں بڑی محبتوں کے جال دکھائے بڑی انہوں نے تعلق ظاہر کیے بڑے انہوں نے اظہار تعلق کیا انہیں بغیرتوں کو نہ اپنے باپ کی محبت کی لاج رہی نہ ماں کی رہی اور دوری بستر باندھ گئے اور جو کچھ ماں باپ نے ان کے لئے اکٹا کر بھی رگا تھا وہ اکٹا کر کے بھاگ جاتی ہے کہ یہ عامل ہی جا کر کے بہت عیش و آرام میں اور ملکہ بنا کے رکھے گا ملکہ وہ بھنگت بنا کے رکھ لے تب بھی غنیمت ہے کتنے کیس آ رہے ہیں کتنے رات دن یہ مسئلے ہیں ہمارے زامنے کہ بھاگ گئی لڑکیاں اور ایک ہفتے کے بعد میں لڑکوں نے پیک کر کے جل گئے بھئی تو جان دیرہ کام جان میں نہیں تجھے سمال رکھتا تیرہ مسئلہ تیرہ والے اب اگر وہ آ جائے گھر پہ تو مسئلہ نہ آئے تو مسئلہ پھر کیسے کیسی باتیں پیش آتی ہیں وہ ہم دیکھی رہے ہیں وہ آن سے رہے ہیں کیوں چکر میں بڑھتے ہیں ناجائل محبت کے اندر اگر سکون ہوتا اور اگر اس میں کچھ مزہ ہوتا یا یہ ہماری ترقی کا ذریعہ بنتی اللہ اسے حرام نہ فرماتے اللہ نے حرام گیا اس کا مطلب یہ کہ بربادی ہے اللہ کی کوئی بھی حرام کردہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہمارے لئے بڑی نفع کی ہو اور اللہ نے اسے حرام کر دیا اللہ کا حرام فرما دینا یہ اس کے خراب ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے ابھی دیلی کا واقعہ سنا میں نے چار پانچ دن بہلے نو سال کا بچہ نو سال کا لڑکا کیا واقعہ اللہ اکبر دلیل جاتے ہیں آج گل ہی ہمارے بچے بھی اتنے قابل پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ ماں باپ اتنے قابل ہیں تو وہی چیز اولاد میں مندقل ہو رہے ہیں نو سال کا لڑکا اس نے آٹھ سال کی لڑکی کو پرپوز کیا آٹھ سال کی لڑکی کو اس نے اس کا پرپوزل ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں بھائی تیرا آفر مجھے قبول نہیں ہے آپ اٹھا کر کے دیکھیں یہ خبر اخبار کے اندر چپی کہ اس نو سال کے بچے نے گھر کے اندر سے رکھی ہوئی بندوق اٹھا کے اس بچی کو گولی مار دی ابھی ایک ہفتیڈ کے اندر کی خبر ہے یہ ہمارا حال ہو رہا ہم اسے کہتے ہیں یہ ہمارا ترقی آفتہ دور ہے یہ موڈرن زمانہ ہے بھائی مبارک کو ایسی ترقی ترقی والوں کو اللہ بچا ہے ہمیں ایسی ترقی کیا کرنا ہے اس ترقی کا اور میں ان بچوں کی غلطیاں نہیں مان رہا ان بچوں کی غلطی نہیں ہے تربیتی جب ایسی گنڈی ہو رہی ہے تو وہ تو ہی سیکھیں گے تربیتی جب ایسی ہو رہی ہے وہ گھر کے اندر آنکھ کھولتے ہی دیکھ رہے ہیں باپ کا کئی اور چکر چل رہا ہے ماں کسی اور سے لگی پڑی ہے بڑا بھائی کئی اور بات کر رہا ہے بہن کا کئی اور ہے تو بچے کیا سکھے گئے وہ بھی یہ چیز ہے کریں گے انہیں بھی یہی پیغام ملے گا چھوٹے چھوٹوں کو یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو یہ کیا ہے ہم نے اور آپ نے جو ہی اپنے معاشرے کا حل بنایا اللہ کے واسطے ایسی خطرناک مثالیں انجیروں کے کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے اس دھوکے سے نکلیے اور نوجوانوں اپنی زندگی کو پہچانو یہ جوانی انواحیات میں لگانے کے لیے نہیں ہے ایک بار یہ نکل گئی تو پھر کبھی دوبارہ واپس نہیں آئے گی کہیں اچھی جگہ لگاؤ کہ دنیا میں بڑاپے میں بھی اللہ کا شکر کرو بیٹھ کر کے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو انہیں جوانی اچھی گھلر ہوئی ایسا نہ ہو کہ بڑاپے میں لانتیں بھیجو کہ ہماری جوانی کہاں گزر گئی کم سے کم ایسی جوانی گزر گو ابھی ہے وہ اللہ سے توبہ کر لیں گے معافی مانگ لیں گے معاملے آسان ہو جائیں گے ورنہ یقین جانیے یہ حالات دن بدن ایسی ہو رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ سڑا ہوا گوش کھا رہے ہیں کیونکہ دنیا میں حلال ان کے موکوں نہیں لگتا تھا تو اللہ انہیں وہاں بھی سڑا ہوا دیں گے حالانکہ اچھا موجود ہو وہ نہیں ہونے حلق میں جائے گا